تو دوستو آج ہم بات کریں گے جندل اسٹیل کے سٹاک کے بارے میں جندل اسٹیل کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ ایر ایر ایجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے اب بھی ریسینٹلی ہم کو یہاں پر سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو مل لائی تھی لیکن یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی سٹاک نے یہاں پر اپنے پریبیس لو کو بریک نہیں کیا اور آج ہم کو سٹاک میں 0.66% کی یہاں پر تیجی بھی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بہت تیجی کی کنٹینیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 969 کا بیل آئی یہاں پر رجسٹرین دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں پر ریک کرتا ہے دینے آسا ہم کوئی سٹوک ہے 1032 دینے آسا ہم کوئی سٹوک ہے 1093 اور اگر سٹوک نے اس کو بریک کیا دینے یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 1200 اور 1300 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنٹینیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 932 کا بیل آئی یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے تو یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 902 اور 850 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے باق